اوشن اور کوچنگ کے لیے تم ہزاروں روپے خرچ کرتے ہو تو قرآن پڑھانے کے لیے اگر لاکھوں کرنا پڑے تو لاکھوں خرچ کرتے ہو میں ان مدارش کو سلام کرتا ہوں جو اخناص کے ساتھ قرآن کی خدمت کر رہے ہیں ان علماء کی عظمت کو سلام کرتے ہیں جو قرآن کی خدمت کر رہے ہیں اللہ اکبر دشمن نے غلط پروپگنڈا کیا ابو جہل نے توفیل اتنے اس سے متاثر ہو گئے کانوں میں روئی ٹھوس لی روئی روئی ڈال لی کان میں توجہ کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہمارے سنوں پر ہے مسلمان جوانوں کانوں میں روئی ڈال لی اس نے توفیل نے اور اس کے بعد سوچا کہ حضور کی آواز میرے کان میں نہیں آنا چاہی میں ملوں گا بھی نہیں بات سوں گا بھی نہیں کہتے ہیں توفیل آخری رات آگئی اب مجھے چونکہ میں مکہ تجارت کے لیے آیا تھا آخری رات آگئی مجھے مکہ سے جانا کہا تھا اپنے وطن میں نے سوچا محمد عربی تو گھر میں سو رہے ہوں گے چلو چل کر آدھی رات کے بعد کعبے کا تواف کر لیتے ہیں کعبے کا تواف اور حج وغیرہ اسلام سے پہلے بھی لوگ جو مسلمان نہیں تھے مکہ والے وہ بھی کرتے تھے آس باس والے بھی کرتے تھے تو میں کعبے کا تواف کر لوں تو تواف کعبے کے لیے جب میں نے مطاف کے قدم رکھا تو تفیل کہتے ہیں اب میں اس کو اپنی الفاظ کے جامعے میں بطور مفہوم پیش کرنے لگا ہوں تفیل کہتے ہیں کہ چاندنی رات تھی چاند کی دودیا دودیا روشنی میں اپنی الفاظ کے جامعے میں بطور مفہوم پیش کر چاند کی دودیا روشنی مطاف کی زمین کو مزین کر رہی تھی اور گلاف کعبہ سے چھن چھن کر انوار و تجلیات نکل کر قلوب و ازہان کو منور کر رہے تھے ایسے میں ایک دلکش سی آواز ایک سرہلی سی آواز اس آواز کا کیا کہنا جسے لہنے دعودی بھی رشک کی نگاہ سے دیکھیں ہائے ہائے وہ آواز لہنے دعودی کو رشک کی نگاہ سے دیکھنے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جب دعود زبور پڑھتے ہیں توجہ کریں دعود زبور پڑھیں تو دعود کی زبور سننے کے لیے پرندے ٹھیل جائیں ہوا رک جائیں پانی بہنا بند ہو جائیں یہ دعود کی تاثیر علیہ السلام لیکن جب محمد الرسول اللہ کی آواز نکلے تو خالقِ کائنات خلا کے کائنات کائنات کو پیدا کرنے والا خدا بندِ قدوس اس آواز کا مشتاق ہے مشتاق اللہ اکبر اسی لیے تو دیکھیں ان کے چہرے کا بھی اشتیاق ہے اور ان کی آواز کا بھی اشتیاق ہے اور ان کی ملاقات کا بھی اشتیاق ہے اسی لیے تو قرآن میں جگہ جگہ ہیں قل یا ایجوہل کافرون قل ہو اللہ احد قل ان کنتم تحبون اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ جگہ جگہ قل کیوں ہے یعنی محبوب آپ فرما دے محبوب آپ فرما دے محبوب آپ فرما دے یا اللہ پاہ کلام تیرا ہے اور تو کہتا ہے آپ فرما دے یہ آپ سے کیوں سننا چاہتا ہے تو تو استاد زمن بڑے خوبصورت لمبوں نہجے میں اس کی اقدہ کشائی کرتے ہیں اور کہتے قل کہ کے اپنی بات بھی قل کہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی اللہ کو اتنی تیری گفتگو پسند اللہ کو اتنی تیری گفتگو پسند آہ تو فیل کہتے ہیں خوبصورت سی آواز میرے کانوں میں آگئی میں نے سوچا آواز اتنی خوبصورت ہے تو آواز والا کتنا خوبصورت ہوگا آواز والے کا انداز کیا ہوگا آواز خوبصورت کلام خوبصورت اس کا چہرہ بھی تو دیکھیں تو فیل کہتے ہیں میں بے تاب ہو گیا میں بے قرار ہو گیا اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکا اور میں دوڑ کر کے گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور ہی تھے جو نماز میں تلاوت کر رہے تھے اور میرے کان اس طرف متوجہ ہو گئے میں نے سوچا یہ شائری بھی نہیں یعنی نظم بھی نہیں یہ نصر بھی نہیں نہ نظم ہے نہ نصر ہے اس لیے کہ اللہ اکبر نظم کہیں تو کیسے کہیں نصر کہیں تو کیسے کہیں وہ سکھن ہے جس میں سکھن نہ ہو وہ بیاء ہے جس کا بیاء نہیں جب بندے کے کلام کی یہ شان ہے تو اس کے بنانے والے خدا کی شان کا عالم کیا ہوگا آپ دیکھتے چلے جائیں اس کا کوئی جواب ہے وَدْدِينَ وَزْزَيْتُونَ وَتُورِسِنِينَ وَحَازَلْ بَلَدِلْا مِنَ یہاں ردیف و قافیہ کی ساری رانائیہ قربان ہو رہی ہے اللہ اللہ غیائے کہاں سے لا اکلام وَدْدِينَ وَزْزَيْتُونَ وَتُورِسِنِينَ وَحَازَلْ بَلَدِلْا مِنَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْلِيمِ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ صَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّةِ وَلَا كِنْ قَذَّبَ وَتَوَلَّ ثُمَّ زَحْبَ إِلَى آلِهِ يَتَمَطَّ اَوْلَا لَكَ فَعُلَا ثُمَّ اَوْلَا لَكَ فَعُلَا یہ رانایتو دیکھیں کروڑوں رطیفوں کافیے بھی حیرت سے تک رہے ہیں کہ آگر اس کلام کو کہیں تو کیا کہیں فُسحہ عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے کوئی جانِ موں میں سلام نہیں نہیں بلکہ جس میں جان لاؤ ردیف اور کافیے کی رانائیت لیکن ہم اس کو ردیف کہتے ہیں کافیہ کہتے ہیں قرآن کی رانائیت کیا ہے اللہ اکبر بہرحال اللہ اللہ اختصار دیکھیں تو یہاں تک اِنَّا آتَيْنَا كَالْقَوْسَر فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْهَر اِنَّا شَانِيَا كَهُوَ الْعَوْتَر اختصار کی انتہا ہے وَالْعَسْر اِنَّا الْإِنسَانَ لَفِ خُسْر اِلَّا الَّذِينَ حَامَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَانَ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسُوا بِسْر اللہ اللہ اور مانے کا حال یہ توجہ کریں کسی کے کلام میں اتنے مانا نہیں توجہ آپ کی جس کے رب کے کلام میں مانا قرآن کا نزول بند ہو گیا قرآن کا نزول بند ہو گیا مانی کا نزول آج بھی گلاموں کے دل پہ ہو رہا ہے ایسے ایسے مانا زندہ کلام ہے زندہ کلام ہے ایک مرتبہ سنا دوں آپ کو وَالْعَسْر اِنَّا الْإِنسَانَ لَفِ خُسْر لوگ مانا ڈھونٹے ڈھونٹے تھکے الگ الگ مانا روز نہیں مانا کوئی بن کے تو دیکھیں اس ڈر کا گولان ایک بار حضرت عبی بن قعب نے تلاوت کی وَالْعَسْر اِنَّا الْإِنسَانَ لَفِ خُسْر اِلَّا الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسُوا بِالْسَر پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے مطلب تو بہت تھے اس دن بیان یہ کیا وَالْعَسْر زمانہ مراد محبوب کا زمانہ ہے وَالْعَسْر عَسْر عَسْر اس سے نماز عَسْر بھی ہے وَقْتِ عَسْر بھی ہے لیکن میرے امام نے اس کا ترجمہ نہیں تفسیر کا اتنے مجموعہ نہیں چھوڑ کر یہ لیا زمانہ محبوب کی قسم وَالْعَسْر محبوب تیرے زمانے کی قسم کیوں اس لیے کہ سارے زمانوں سے بہتر زمانہ محبوب تمہارا زمانہ خیر القرون کرنی خیر القرون کرنی آقا فرماتے خیر القرون کرنی سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے تو لوگوں نے کہا قرنی سے کیا مراد مطلب میرے زمانے سے کیا مراد توجہ آپ کی آشی کسی طرح کی باتیں کرتے ہیں قرنی سے کیا مراد قرنی سے کیا مراد حضور کا وصال ہو کیا زمانہ ختم کا نہیں جب تک خلافتِ راشدہ قائم رہی حضور کا ظاہری زمانہ موجود رہا کیونکہ حضور نے آسری نہیں فرمایا بلکہ قرنی فرمایا کیونکہ آسری کہتے تو ابھی کام ہو جاتا قرنی کیونکہ فرمایا قرنی 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 جس میں قوف ہے راہے نون ہے یائے مطلب اس میں بھی چار حروف ہیں قرنی بہترین زمانہ میرا زمانہ تو قرنی کا مطلب کیا تو اشاق کہتے ہیں اشاق کہتے ہیں قوف سے مراد توجہ کریں اشاق کہتے ہیں قوف سے مراد یہ صدیق کی قوف ہے قرنی میں قوف صدیق کی قوف ہے راہ عمر کی راہ ہے نون عثمان کی نون ہے یا علی کی یا ہے مت نہ بتایا ابو بکر عمر عثمان کے زمانے کو مجھ سے جدا کرنے کی کوشش نہ کرنا چار یاروں کا زمانہ بھی میرا زمانہ قرنی اب جن کو خلافتیں راشدہ سمجھ میں نہیں آتی وہ کوئی اور راستہ ڈھونڈ لے چار یاروں کے بغیر کسی کا نہ گزر ہے نہ کسی کا بسر ہے اس لیے کہ جو چار یار والا ہے وہی مصطفی جان رحمت کے پیار والا ہے جو چار یار والا ہے وہی سچاہلے بیت والا ہے اس لیے تم میرے امام کہتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا وہ کیا پہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے جناب بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے قرنی قرنی پہلے ابو بکر کا قاف لایا گیا پتہ چلا پہلا زمانہ ابو بکر صدیق بارحال بارحال تو ارز کر رہا تھا والعاصر زمانے محبوب کی قصر اور فی ان الانسان اللہ فی خسر تو میرے آقا نے فرمایا اس سے مراد ابو جہل ہے توجہ کریں قرآن کی درست اور بھی تفاصیل ہے یہ جو میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں یہ علامہ مومین سبلنجی سے پڑھ رہا ہوں ان کے حوالے سے ہاں یہ توڑا زہوالہ بھی میں آپ سے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہاں سے کہے گئے تو جہاں سے کہے گئے انٹرنیٹ پر سرچ کر لینا آپ کو کتاب ملے گی فرمایا انسان خسارے میں جو تو سب خسارے میں جو بھی اس جماعت کے ہیں لیکن اس میں جو ایمان لائے کا اس سے عبوبکر صدیق ہے وامل السالحات کا اس سے عمر مراد ہے وطواسو بالحق اس سے عثمان مراد ہے وطواسو بسمر اس سے سید السادات علی مردزا مراد چار یار کی شان قرآن یوں بیان لوگ کہتے قرآن میں کہیں چار یار ہم کہتے قرآن میں رسول اللہ نے بیان اور اللہ مومن شبلن جی کہتے کہ یہ کتاب میں ذکر کر رہا ہوں یہ میں نے اہل بیعت کے لئے خالص کی ہے بارحال اللہ اکبر ارز کر رہا تھا قرآن کا معنی آج بھی نازل ہو رہا ہے تو فیل کہتے میں نے سوچا آواز اتنی خوبصورت ہے آواز اتنی خوبصورت ہے آواز چہرہ کیسا دیکھا تو چہرہ ایسائی تھا کیسا دا بتاؤں آفا کہا گردی دم مہرے بطا ورزی دم اللہ امام خسرو کہتے ہیں سرکار محبوب میں لائی کہ غلیوہ توتی ہن ملک شورا کہتے ہیں آفا کہا گردی دم مہرے بطا ورزی دم بسیار خوبا دی دم لیکن تو چیزیں بیگری پری پیکر نگارے سر وہ قطے لالا رخ سارے سرا پا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم اور بریلی کا تاجر کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول غار سے دور یہی شم ہے کہ دعا نہیں کرو تیرے نام پہ جہاں فدہ نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کرو رو جہاں نہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملی دلارہ ہمارا نبی سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول تہن پھول سقن پھول پتن پھول یہ شان ہے بہرحال میں نے کہا تا وقت زیادہ نہیں لنگا لیکن بہرحال ہڈل ٹوٹ رہی ہے میں سمیٹ ہم اپنی بات کو اللہ اللہ تو فیل نے کہا یہ شان یہ اندار یہ عطائیں اللہ اللہ نماز مکمل ہوئی آپ کون ہیں دل تو چھین لیا دل آپ کون ہے مسکرا کے کہا ہائے ہائے ادائیں دل ربانہ تو دیکھیں گفتگو کا انداز تو دیکھیں کوئی ان کو سن کر بات کرنا سیکھے تو زمانہ خرید لے زمانہ خرید لے اگر ان کی گفتگو سنتا نا عزیز مصر تو یوسف کا خریدنے والا خود یہاں بھگ جا دیا ان کو دیکھ لیتی نا مصر کی عورتیں تو انگلیاں کاٹنے کی بجائے اپنے دلوں پر چھوڑیاں پھیر لیتے یہ کیسے تھے اور کیسے ہیں اور کیا ہیں اس کو مولانا جمیل الرحمان کے دو مصر پر قصہ مکمل کرتا ہوں کہتے کیا حسن ہے سید ابرار تمہارا اللہ حبی تالیب دیدار تمہارا اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا کیا حسن ہے کیا جمال ہے ظلفے اگر آ جائیں چہرے پر توجہ کریں ظلفے اگر آ جائیں چہرے پر تو قرآن واللیل کا ترجمہ بن قرآن مقدس واللیل گنگنانے لگے اور جب ظلفے سور کر پیچھے چلی جائیں تو قرآن بددہ کہتے ہوئے نظر آئے اگر خرام ناز کریں مکہ کی گلیوں میں تو قرآن کہے لا اکس بے حاضل بلد کھائی قرآن کھا کے گزر کی قسم اس ظلفے بکھر جائیں قرآن کی آیتوں کی تفسیر ہو جائے اللہ مابد الرحمان جامی کہتے ہیں آیات قرآن عبرویت تفسیر قرآن گیسویت روئے تو قرآن ایمات ہوئی ایمات ہوئی کہتے ہیں آپ کی بھویں آپ کی عبرو آپ کی عبرو قرآن کی آیتیں میرے لئے تو اور آپ کی ظلفے تفسیر قرآن کی اور کہتے ہیں روئے تو قرآن ما میرا قرآن تو آپ کا چہرہ ہے ایمات ہوئی ایمات ہوئی آپ بھی ایمان ہے آپ بھی ایمان ہے اور برینی سے افضل رحمان جامی کا ترجمہ یوں ہوتا ہے انسان ہے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہی لَقَبَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَل حَدْحَالِ مَعْزُ فَابَرِ اَجْل تُوْرِ چندن چندر پروکنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا کون ہے آپ کون نے تو کہا میں محمد ہوں فرمایا میں محمد ہوں بھی بیٹھو تھوڑا ٹائم بچالو سردی کا خیال کرو لوگوں کی ضرورت کا خیال اللہ عمر دراز دے تھوڑا نعرے سے تھوڑا ٹائم میرا بچے کوئی نعرے سے مجھے اختلاف نہیں حدود شرعہ میں رہ کے جو لگاؤ لگا سکتے لیکن میرا ٹائم بچا جائے جلدی ختم کرنا ہے بہت دیر سے بہت 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 سارے لوگ اپنی حاجتوں کو روک بیٹھیں اور وہ اس انتظار میں ہے یہ میری قوم کی وفاداری کی انتہا ہے میرے دل کی گہرہ آپ ہی نہیں پورے ہندوستان کا یہ یہ ہال ہماری قوم کی وفا کا اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ رکھے اللہ آپ کی تقدیر کا ستارہ جگائے جس طرح نبی کے نام پہ یہاں بیٹھے ہیں جنت میں نبی کے ساتھ اس طرح بیٹھنا نصیب ہو جائے انشاء اللہ فقیر کے دل کی گنے گار بہت ہوں بدکار بہت ہوں لیکن نسبت کی وجہ سے دعا کر رہوں کہ خدا اس بارگاہ ارش مقام کے ساتھ بیٹھنا نصیب کرے نصیب کرے کون آپ کہ میں ہی تو محمد ہوں آپ ہی محمد ہیں کیا پڑھ رہے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے وہ کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں کہ نماز پڑھو پہلی بات کیا کی ایمان کے بعد اس وقت بھی نماز کی دعوت ایمان کے بعد آج نماز نہیں سب پڑھیں گے مولانا نماز نہیں پڑھ اور حضور علیہ السلام فرماتے جو نماز نہیں پڑھتا میں اس سے بیزار ہوں حضور بیزار ہے کچھ کر لیں آپ بلکہ یہاں تک فرمایا جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں یہاں تک فرمایا تعویل کی گئی ہے تعیز کی اس کا یہاں وقت نہیں فرمایا بے نمازی کے ساتھ بیٹھو گے اس پہ لانت برستی اسمائی فہاں بے نمازی کو زکاة تک نہ دو اگر بے نمازی پریشان گریب ہے اس کو زکاة تک نہ دو یہاں تک فرمایا میرے آقا کہ دیوان اللہ کے بندو کچھ کرو خوف کرو یہ کس نے سبق پڑھا دیا کہ نماز کے بغیر بھی آپ جنت میں جائیں گے مرنے کے بعد آنکھ کھلے گی جلسے کا جہاں اور ہے قیامت کا جہاں اور ہے شائری کی دنیا اور ہے حدیث کی دنیا اور ہے آپ یہ جو بہت سینہ سپر ہو کے کہتے نا کہ میں جنتی میرا جنت میرے باپ کی میرے بھائی اللہ سے ڈر جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی تھی وہ رویا کرتے تھے نماز پڑھو نماز مسجدوں کو آباد کرو توبہ کرو بے نمازی پنز اور فرمایا ایمان لیاؤ نماز کی دعوت بدکاری سے بچھو رشتے داروں کی حقوق فرمایا کہ کتنی اچھی تعلیم آپ کی تو تو آپ کہتے ہیں اگر وہی حق ہے مجھے بھی مسلمان بنا دے تو فیل قرآن سن کے مسلمان ہیں اس کی حضور اب اپنے وطن جانا چاہتا کوئی نشانی دے دے سرکار نے پیشانی پہ ہاتھ لگایا تو پیشانی چمک اٹھی علیجہ اس کے روشنی نکل رہی ہے کہا حضور میری تو ہاتھ روشن ہوا ہای 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 ہمارے بزرگوں نے صوفیہ فرماتے کسی کا رومال استعمال نہیں کریں ورنہ جس کا ہے اور اس کے درمیان بغز پیدا ہو سکتے صوفیہ کا قول حدیث میں نہیں تو میرے بھائی میں تو محبت بڑھانے آیا ایسا ظلم نہ کرو محبت میں آپ دے رہے ہو لیکن میں تو چاہتے بڑھانا حضور نے فرمایا جس سے محبت کرو گے قیامت میں اس کے ساتھ رہے ان علماء اور سیدوں سے محبت کیوں نہ کر لوں کہ اپنا بیڑا پار ہو جائے نا ہاں تو نشانی دے دی ہاتھ پہ اللہ اکبر ایک خوبصورت ہے ہاتھ مس کر دے تو اسے بھی خوبصورت کر دے خوبصورت بنا بھی دیتے اور تفیل ہی کے ہاتھ پہ وہ نشانی دیکھ کر حضرت ابو حریرہ کا ذہن بن گیا مسلمان ہونے حضرت ابو حریرہ تفیل کے ذریعے مسلمان ہونے حضرت ابو حریرہ تفیل کے ذریعے یہاں بھی ایک بات خاص سن لو آج حضرت تفیل کا نام کوئی نہیں جانتا ابو حریرہ کو پوری دنیا جانتی ہے میرے بھائی دین کا کام کر لے کسی کو سدھار لے کسی کو سوار لے ہو سکتا ہے ہمیں کوئی نہ جانے لیکن ہماری کوشش سے جو سمر گیا وہی ہمارے لئے نجات کا ذریعہ بن جائے اللہ اکبر حضرت ابو حضرت تفیل کی کوشش سے ان کا ذہن بنا برحال یہ الگ عنوان ہے تو قرآن سنا کر کے تفیل کو مسلمان بنایا حضرت عمر کی بہن نے قرآن پڑھا تو حضرت عمر مسلمان ہوئے اس طرح قرآن نے بلکہ میرے آقا نے بہت پیاری بات ہر بات پیاری فرماتے ہیں مکہ تلوار سے فتح ہوا آقا فرماتے ہیں مکہ تلوار سے فتح ہوا اور قرآن قرآن کی برکت سے مدینہ فتح ہوا مکہ تلوار حالانکہ تلوار چلی نہیں لیکن برحال تلوار کا خوف تھا ان اللہ اگر فرماتے ہیں لیکن مدینہ قرآن سے فتح ہوا پتا چلا قرآن فات تلوار سے بڑا کام قرآن کرتا ہے قرآن کے قریب کرو محنت کرو مشکت کرو لوگوں کو قرآن کے قریب لاؤ لیکن خود ہی قرآن نہیں پڑھتے تو دوسروں کو کیا قرآن سنا ہوگے تو آقا نے فرمایا کتاب اللہ اللہ کی کتاب پکڑ لو اور میرے آقا صلات و تسلیم کے غلام اگر قیامت تک زندہ رہنا ہے تو قرآن پڑھو قرآن پر عمل کرو اس لیے کہ آج اگر حسین گھر گھر ہے حسین ہر جگہ ہے حسین نگر نگر ہے حسین دل دل ہے تو لوگ زندگی میں قرآن نہیں پڑھتے میرے حسین نے تو بات شہادت قرآن پڑھ کر سنایا اور بتا دیا میرے گلے کا تعلق جسم سے کٹ چکا ہے لیکن اب بھی میرا تعلق قرآن سے ختم نہیں ہوا اور آقا نے یہ بات پہلے بیان کی تھی کتاب میں اللہ کی کتاب اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں میری اہل بیت میری اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں فرمایا یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے قرآن اور اہل بیت ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں اسی لئے آپ دیکھیں سر جدا ہو گیا قرآن سے تعلق ختم نہیں ہوا اہل بیت کا دامن پکڑو اہل بیت لیکن بات آنکے بڑھانے سے پہلے ایک بات کہہ دو ایمان لگتی گئی اہل بیت سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ کو گالیاں دو اچھی طرح خیال رکھنا اس لئے کہ اہل بیت کے فضائل ہمیں کالے سینے والوں سے نہیں ملے اہل بیت کے فضائل ہمیں صحابہ کرام سے ملے اس لئے جن کے سینے پٹ رہے ہیں انہیں پٹنے دو کیونکہ یہاں بھی پٹنا ہے وہاں بھی پٹنا ہے یہاں خود پٹ رہے ہیں وہاں فرشتے پٹیں گے کیوں کیونکہ یہ سینہ چار یاروں کی محبت اور الحمدللہ سچا سنی یہاں بھی پھولوں میں ہے اور اہل بیت کے صدقے وہاں بھی پھولوں میں ہے لیکن اہل بیت کے نام پہ سیاست نہ ہو صحابہ اہل بیت سے محبت کرو میں کہتا ہوں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اپنی گفت دوگہ ذمہ دار میں اکیلہ ہوں ان سے کسی سے نہیں پوچھنا میں ذمہ دار یہ بات یاد رکھ اہل بیت سے خوب محبت کرو ٹٹ کے کرو بہت ٹوٹ کے کرو بہت شدر سے کرو محبت خوب کرو لیکن صحابہ میں سے کسی کی بھی بال کے نوک کے کروڑوے درجے کے برابر بھی بیعد بھی نہ کرنا کیوں اس لیے کہ نبی کا صحابی ہے اگر کوئی ایک بار آ کر ہم سے کہے میں نے خواب میں حضور کو دیکھا تو کیسے اس کا عدب کرتے ہو جو خواب میں نبی کو دیکھے اس کا عدب اور جس نے ماتے کی آنکھوں سے دیکھا اس کی بیعد بھی نہیں اور ہم تو عشق کے بندے ہیں اسی بھی تو بدنام ہیں ہم عشق کے بندے کیوں بات بڑھائی ہے ہمارے امام کا فرمان کوئی گمبد خضرہ دیکھ کر آئے یا کعبہ دیکھ کر آئے تو اس کی آنکھیں چومتا ہے کی نہیں چومتا سنی جو کعبہ دیکھ لے اس کی آنکھیں چومتے ہو اور جو کعبے کا کعبہ دیکھا وہ صحابی ہیں اس لئے بے عدبی نہیں کرنا آپ کو میری طرف سے گزار ورنہ لانت پڑے گی لانت صحابہ کے گستا کا نفرض قبول ہے نفل قبول ہے انٹرنیٹ پر کسی کو دیکھ کے بے باک نہیں انہا عدب کرنا کیوں ہم تو نبی کی نسبت دیکھتے ارے نبی کی نسبت اگر اونٹ کے چمڑے کو مل جائے تو ہم اس کی بے عدبی نہیں کرتے بلکہ اگر اونٹ کا چمڑہ نالین کی شکل میں نبی کے قدموں میں آ جائے تو فتاوہ عالم گیری میں پانچ سو ہندوستان کی علماء کا فتوہ اہل عرب کے قوانین کی روشنی میں ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ جس نے نبی کی نالین کی بے عدبی کر کے نالین مصطفی کو جوتی کہنے کی بجائے جتڑی کہ دیا وہ کافر ہو گیا جب اونٹ کا چمڑہ نبی کے تلوہ سے وابستہ ہو جائے اس کی توہین کرنا کفر ہے تو رسول یہ بھی بیماری لگ گئی میں ان کے ساتھ نہیں ذکر اہل بیعت رابزی بنائے گا افراد اور تفریت مت کرو صحابہ کی محبت میں بھی کھل 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 کیونکہ شریعت نے اجازت دی کیونکہ اپنا ہی مقدر عروش پر ہے ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے اللہ نے دونوں ہاتھ اس لیے دیئے ہیں کہ ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے اور ہمارے امام کا فرمان اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نچم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی لیکن کچھ لوگوں کو فضائل اہل 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 پڑھ دیا تو بخار آتا ہے نعر حیدری لگ گیا تو ادھر ادھر دیکھنے لگتے میں نے کہا اکل سے کام لو صحابہ کہتے ہیں کہ جب بیدتیں اوبر میں لگی بیدتیں اور گدار میں عورت کرنے کے لیے کہ چھانتے کیسے وفاداروں کو اور گداروں کو تو صحابہ کہتے کہ جب وفادار اور گدار میں فرق کرنا ہوتا تم علی 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 کا ذکر کرنے لگتے علی کا ذکر سن کر جس کا چیرہ چمک جاتا سمجھ جاتے وفادار ہے اور جس کا چیرہ اٹھ جاتا سمجھ جاتے غدار ہے ذکر صحابہ بھی ہوگا پوری دیانت داری کے ساتھ نعرہ بھی لگے گا نعرہ بھی لگے گا نعرہ تحقیق حق چار یار اور سات میں نعرہ ہیتری بھی لگے گا تاکہ وفاداروں میں اور غداروں میں فرقہ ہو جائے اپنے بچوں کو اہل بیت سوا بستہ کرو لیکن احترام صحابہ کے ساتھ آخری بات جو کرنی تھی وہ یہ اہل بیت کی محبت کا صلح بڑا بہترین ہے کیا ملنا ہے ہاں امام ابو یوسف نبہانی فرماتے ہیں لکھتے ہیں وہ کہ تیمور لنگ کا نام سننے تیمور لنگ نام سننے ہاں تیمور لنگ اچھے بھی برے بات شاہ بھی کرتے برے کسی بات شاہ کی تائید نہیں کر سکتے نا اچھا بھی کرتے برا بھی کرتے ہم کس کے ذمہ دار اس کی عمل کا بھزمی دار تیمور نے اچھا سا اتیات سے کام لیا گرے بہت بڑھا چڑھا بچوں کو بہت بڑھا چڑھا برا بھی کیا سب نہیں اللہ ما شاہ اللہ چند ہے اونگلیوں پہ گنا ہوگے بس اتنے تو تیمور اچھا آدمی تھا لیکن کچھ برا بھی کیا تھا اور دوست آدمی کو زیادہ جانتا تیمور کا انتقال ہوگی تیمور لنکا نئی توجہ شہد آپ کی سردی ہاں سردی گالی بنا جائے اوکی آقاوں کا ذکر ہو رہے ہیں ہائے 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 ان کا ذکر ہو رہا ہے خدا کی عزت کی قسم جن کا ذکر مقدر بدل دیتا ہے تقدیر بدلتا ہے اور ان کی شان دیکھو بیان ہو ہی نہیں سکتی ہاں کیوں نہیں ہو سکتی بتائیں خون رسول خون رسول اور نبی کے خمیر سے بنے آپ اور ہم پتہ نہیں کائے کائے سے بنے لیکن نبی کے خمیر سے آل رسول بنے نبی کے خمیر سے آل رسول بے دم یہی تو پانچ ہے ان کی مکمل تعریف کہا قدانی ہو سکتا خون رسول خمیر رسول میرے امام کہتے ہیں خون خیر رسول سے ہیں جن کا خمیر ان کی بیلوس تینت پہ لاکھوں سلام آب تطھیل سے جس میں پودے جمع اس ریاض نجابت پہ لاکھ سلام پار ہائے سوف اگر اردو جانتے ہو یو پی والے تو اللہ کی قسم توجہ کرے بڑے مشاہرے سنے ہو گئے پار ہائے سوف گنچہ ہائے قدوس جو کہنا کہہ اہل بیعت کا ذکر رفضی بناتا ہے ان سے کہنا اس کا مطلب بتا پار ہائے سوف گنچہ ہائے قدوس اور یہاں ان کو بھی جواب ہے جو کہتے سننی ذکر اہل بیعت نہیں کرتے میں نے کہ امام اہل سنت کا کلام ہے اور سننی جس طرح کھل کھل کے کرتا ہے اس کسی کے باپ میں کیا ہمت ہے کرنے کی سینہ پیٹنے بالوں کی تین سو سالہ کتاب ایک طرف اور میرے امام کے یہ دو مصر ایک طرف لیکن ہم غلو نہیں کرتے پار ہائے سحو میں تجریح نہیں کروں کیونکہ وقت نہیں ہے ورنہ کرتا اور خوب کرتا کیونکہ طالب علم ہوں پار ہائے سحو علماء سے رجوع کرنا نا تاکہ آپ آئے جائے بھی تو ان کے پاس پار ہائے سحو گنچ ہائے قدوس اہل بیعت نبوت پہ نا کو سلام سیدہ زائرہ طیبہ طائرہ جان احمد کی سیرس میں دو جان احمد کی جان احمد سے مراد رسول اللہ کی جان اس پر تو بولوں رہ ضرور جان احمد کی راحت پہ لاک سلام وہ رسول جو سب کی جان کی راحت ہے میرے امام نے اس نبی کی جان کی راحت جس کو کہا ہے وہ حسین اور حسن کی پیاری امی جان سیدہ تنجھ با طاہرہ عابدہ ساہدہ راکیہ ساجدہ نقیہ تکیہ زکیہ عالمہ گیرے معلمہ امی اپیہ ملکہ فدوس بری خاتون قیامت خاتون جلد سیدہ فاطمہ بنت محمد کو کہا جان احمد کی راحت بے لاکھوں سو کون کہتا ہے کہ مسلق عالی حضرت والے اہل بیت بیان نہیں کرتے عالی حضرت نے کہا نا جان احمد کی راحت کیا بات ہے میرے امام تیری دوتی اصفہ سن کلام رضا بے زبا بے زبا بے زبا اے رضا جان تیرے نغموں کے نظار بل بلے بھاگے مدینہ تیرا کہنا کر ہم نے کہا فضائل اہل بیت اور صحابہ بیان کرنے کے لئے ہمیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت ہی جیسے ہمارے لئے جیسے ہمارے لئے فتاوہ رضویہ فقہ مسائل اور حدیث میں لیکن کوئی پڑھے آبیدہ زاہدہ تیباتہ چان احمد کی کیا کہیں اور کیا نہ کہیں بھائی میں کیا کہ سکتا میرے بھائی بس اتنا کہہ دوں ایک بات آپ کو کہوں جب کوئی بات نہیں بنتی بیان کرنے میں تو آدمی آخری جملہ کیا بولتا ہے کیا بولتا آخری جملہ بتا کیا بولتا آپ کیا بولتے آپ کیا بولتے نہیں بتا ہمارے مہاراشتر میں بولتے کھانا کیسا بلا کیا بجتے ارے کیا بات ہے مطلب ساری لوگت ختم ہے یہ لوگ بھی کہہ کیا بات ہے بھائی جب بات مکمل بیان نہیں ہو سکتی اور آدمی تھک جاتا ہے تو سب کچھ بولنے کے لئے کیا کہتا ہے کھانا کیسا بنا کیا بات ہے میرا بچہ کیسا لگا آرے کیا بات ہے بچی دیکھنے کہتے رشتے کیلئے کیسے لگی کیا بات تاج مہل دیکھا کیسا لگا کیا بات ہے ایک سوات علوم اور فرون کا ماہر مجدد پانی پہ کلم اٹھاتا ہے تو پانی کو پانی پھلا دیتا ہے مٹی پہ کلم اٹھاتا ہے تو مٹی کو مٹی میں ملا دیتا ہے فلکیات کی بات کرتا ہے تو علوم فلکیات کے ماہرین طفل مکتب نظر آتے ہیں اور جب ہداعہ کے برقشش لکھتا ہے تو غالی اور اقبال کا فن حیرت سے اس عاشق کے کلم کو دیکھتا نظر آتا ہے اور داگ دیل بھی کہتے نظر آتے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمدھ آگئے ہو سکھ کے بٹھا دیئے لیکن وہ ہر چیز کی بال کی خال بیان کرنے والا فقی مجدد متقلی مفسر دائی مدبر مفقر صوفی اللہ اکبر اپنے زمانے کا سرمد حسان الہن بلال الہن یا ہر بات کھل کھل کر کہہ دے ہر بات کھل کھل کر کہہ دے لیکن جب نبی کی اہل بیعت کی بات آتی ہے تو پھر وہ بھی لوگ کہتے اتنا چلایا نہ کر مر جائے گا میں نے کہا یہی تو چاہتا ہوں کہ ذکر کرتے کرتے وہ مقام آ جائے کہ ان کا ذکر زبان پر اور میری رو نکل جائے کیا بات رضا کیا بات رضا کیا بات رضا میں نے کہا کس کی تو کہتے اس جمانستان کرم کی جمانستان کی نہیں تمہاری اقل پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اگلے جلسے تک سوچتے رہنا اہل بیعت ہے کس چیز کا نام کیا بات رضا کیا بات رضا اس جمانستان کرم کی ایک بات درست کروں یہ بات مکہ میں کیوں گئی مجھے ایسا لگتا ہے کوئی ناصبی اگر کوئی اور شہر تو کہتا یہ اعلیٰ حضرت کا نہیں تو اپنے نام کے ساتھ بیان کیا کہ میرا ہی ہے کیا بات رضا اپنے نام کے ذات کہہ میرا ہی ہے بہت سے شہر اقبال کے آئے نا آئی اقبال کا نہیں ہے وہ کہتے نا مستقاب آرسان خیش را کچھ لوگ کہتے اقبال کا نہیں ہے ہم کہتے کہ اقبال نے اپنا نام نہیں لیا امام احمد رضا بڑے دانہ اور مدبر تھے نام کے ساتھ بتائیں یہ میرا ہی کلام ہے اہل بیعت کی چوکٹ قاضی محافظ احمد رضا ارے چودھوی صدی کے سید کی پالکی کو جو کاندھا دے وہ نو سو سال کے پہلے سید مہین دن چشتی کا کتنا وفادار ہوگا وہ شابر قطلہ کی چکھڑ میں شابر قطلہ کی گلیوں میں ننگے پیر چلنے والا میرا امام بگداد کی گلیوں میں جاتے تو کوئی سہترام سے در سے سگل اور سگس ہے مجھ کو جو سیدہ کے بیٹے کا اتنا احترام کرتا ہو وہ سیدہ کا کتنا احترام کرتا ہوگا وہ اسنین کریم کو کتنا احترام کرتا ہوگا تھے کیا بات رضا میرے امام کس کی کہ اس چمنستان کرم کی چمنستان نہیں چمنستان کرم کون سا چمنستان کرم کرم چمنستان دیکھ لے کچھ دیکھ نہ بھی تو پڑے گا کیا بات رضا کیا بات رضا میں آپ کو نہیں کہ سبان اللہ بولو یہ میری عمت نہیں یہ تو آپ کے ایمان پہ چھوڑا ہے کیا بات رضا کیا بات رضا اس جمنستان کرم کی کا کس کی گزارا اکلی جیس می اسے نارو حسان پول